اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوبا آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کا شکرہ بلکل ٹھیک ہیں اور شارلے کی اب سب بچوں کے ساتھ کافی اٹیشمنٹ ہو گئی ہے اب بیٹھا رہتا ہے سب کے ساتھ بچے بھی اس پر غصہ نہیں کرتے یہ بھی نہیں کرتا ہے اور یہ شام کا ٹائم ہے اور میں یہاں پر بنانے لگی تھی برگرز شام کی چائے کے ساتھ تو میرے پاس لیکس پڑے ہوئے تھے چکن لیکس تو ہم نے سوچا کہ اسی کے ساتھ ہم لوگ بناتے ہیں برگرز تو ریسپی اس کی میں نے ریکارڈ کر لی ہے میرے دوسرے چینل پر آپ کو اس کی ریسپی مل چاہے گی اور یہاں پر جی براؤنی اور شارلے بسکٹس کھا رہے ہیں اچھا شارلے ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ پہلے کھاتا ہوتا تھا نورویٹ اس کو کھلاتے تھے اور یہ روٹی کھاتا تھا تو چکن نہیں کھاتا تھا لیکن اب میں کبھی بھی ڈرائی فوڈ وہ اکیلا نہیں دیتی میں کیٹس کو چکن اور ہوم میڈ لازمی دیتی ہوں اکیلا ڈرائی فوڈ کبھی نہیں دینا چاہیے تو اب ہم نے اس کو چکن کی عادت ڈالنی ہے اور وہ کیسے ڈالیں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور برگرز میرے ریڈی ہو گئے تھے اور بہت مزے کے برگرز بنے تھے تو ابھی میں آپ کو فضیل کا بھی رییکشن دکھاؤں گی کھا کر اور اس کی ریسپی انشاءاللہ ابھی یہ بلوگ اپلوڈ کرتی ہی نا تو ایڈٹ کر کے دوسرے چینل پر اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کر دوں گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ جی کہ مگرز برگر تیار ہو گئے ہیں اور نہ دل ایسے ہیسے کر رہا ہے جلدی سے کھا لیں میری بہنوں سے بنایا ہے چیک کرتے ہیں کیسے ہیں ہم ٹرائے کیا ہے ٹرائے کیا ہے ٹرائے کیا ہے ٹرائے کیا ہے میری اب آپ کھاؤ آرام سے ٹرائے کیا ہے ہم کھانے تو دو بہت ہی زیادہ تیسٹی کمال کی ہے سو میں سے تمہیں 100 میں سے 100 پلس نمبر ملیں گے 100 پلس 10 ملیں گے چلو میں ایک ہے اتنا تیسٹی ہے جیسے میں نے چکن ٹیست کیا تھا بہت مزی کا چکن تھا چکن بہت تیسٹی ہے تینڈر ہے جوسی بھی ہے دوسرے چینل پر جا کے نا ریدہ فضیل والے پر لازمی چیجئے گا کیے گا اور ایسے ہی مزے لے گی کھائیے جیسے ہم کھا رہے ہیں اور نیچے میں یہ براؤنی بھی براؤنی بھی ملتے ہیں کھا رہی ہے پر براؤنی کو ہم نہیں دے سکتے براؤنی کو دے نہیں سکتے لیکن براؤنی نے اپنا کھانا کھایا آپ ویڈیو میں دیکھیں گے چلو آپ کھاؤ اور پس ساتھ چائے بھی ریڈی ہے اور اور یہاں پہ جی شارلے جو ہے اب براؤنی کی فش کے ساتھ کھیلنے لگے اب ہمارے گھر میں آکے یہ کمفٹیبل ہوگی بہت جلدی سیٹ ہوگی ہے اور اس کو براؤنی کی فش بھی بڑی پسند آگئی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ بہت پولائٹ بچہ ہے اور آج کچھ میری بھی طبیعت خراب ہے مجھے فیور ہو رہا ہے ابھی دھوڑی دیری ہوئی ہے میں بھی میڈیسن لے کر رہی ہوں اپنے لیے ابھی میں اس کو کھانا دیتی ہوں اور اس کو اب لے کر آنا ہے فرسٹ ہے تو اس نے بالکل چکن کو مو بھی نہیں لگایا لیکن اب اس کو چکن کی طرف بھی لے کر آنا ہے کیونکہ کیٹ خریپ روٹین بہت ضروری ہے تو دیکھتے ہیں اب ہم اس کو کھانا دیتے ہیں اور مس براؤنی کو اپنی ٹینشن پڑ گئی ہے اور The Cat Planet کی ویب سائٹ پر نیویر کی جو سیلز لگی ہوئی تھی اس کا آج لاسٹ ہی ہے رات بارہ بجے ساری ڈیلز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو جن جن لوگوں نے ابھی تک اویل نہیں کی ہے تو آپ جائیں رات بارہ بجے سے پہلے پہلے اپنا آرڈر پلیس کر دیں بہت زبزست ڈیلز ہیں یہ گرومنگ ڈیل میں بھی آپ کو ایک ہی ڈیل میں گرومنگ کے لیے 5 پرادکٹس ملتے ہیں اور بھی ڈیلز ہیں جائیں اور جا کے آرڈر پلیس کر لیں کیونکہ بارہ بجے کے بعد یہ ڈیلز جو ہیں یہ ویلڈ نہیں رہیں گی اور ڈیلز کے علاوہ بھی اگر کچھ بائے کرنا چاہتے ہیں تو فیل فری ہو کے آپ بائے کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو جائیں اور جا کے شاپنگ کریں تینکیو اچھا تو شارلے جو ہے نا شارلے کو بالکل بھی چکن کھانے کی عادت نہیں ہے نہ یہ چکن کھاتا ہے نہ یہ ہومیٹ ڈائٹ کھاتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف بسکٹس کھاتا ہے یا روکی ذرا کھا لیتا ہے تو اب ہم نے اس کو ڈالی ہے چکن کی عادت اور ہومیٹ ڈائٹ کی عادت ڈالی ہے کیونکہ کیٹس کے لیے بہت ضروری ہے ہر وقت چکن ہم ان کو ڈرائی فود نہیں دے سکتے ہیں نا اب ہم اس کے ساتھ ایک ٹرک کریں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو چکن کی عادت کیسے ڈالیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے بسکٹس لیے ہیں بسکٹس لیکن یہاں پہ تھوڑے اس لیے لیے ہیں کیونکہ ہم نے ساتھ میں اس کو چکن کی عادت ڈالنی ہے نا اب میں کیا کروں گی یہ میں نے ہومیٹ ڈائٹ بنائی ہوئی ہے تو اس کو میں بسکٹس کے ساتھ جو نا مکس کر دوں گی اس کو ساتھ میں نا یہ دیکھیں اب اس کو جب ہم بسکٹ کے ساتھ مکس کر کے دیں گے نا تو بسکٹس کا فلیور جو ہے نا اس ہومیٹ ڈائٹ میں چلا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ شارلے اس کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا اس طرح سے یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں بسکٹس ایٹ کرنے پڑے گے جب شارلے کو بالکل چکن کی عادت ہو جائے گی ہومیٹ ڈائٹ کی عادت ہو جائے گی پھر اکیلا بھی یہ کھا لیا کرے گا میں ہمیشہ یہ ہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ڈرائی فوڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے چکن یا ہومیٹ ڈائٹ لازمی دینی ہے تو اب ہم لوگ شارلے کو دیتے ہیں بسکٹ ایڈ کر کے اور دیکھتے ہیں اب یہ چکن کھائے گا کیونکہ ویسے اکیلا چکن نہیں کھا یہ لو شارلے کھانا کھالو اچھا ویسے میں نے صبح اس طرح سے کھلایا تھا تو اس نے بہت شوک سے پھایا تھا کل ہم لوگ جب اس کو دے رہے تھے اس نے کل نہیں کھایا تھا صبح بھی ہم نے اس کے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ کی ہے ہم نے اس کو بسکٹ ایڈ کر کے دیئے تھے تو بسکٹ کے ساتھ یہ سارا چکن بھی کھا جاتا ہے تو جن کی کیٹس نہیں کھاتی اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری کیٹ تو صرف بسکٹس ہی کھاتی ہے آپ اس طرح سے کر کے دینا شروع کریں ہم تھوڑے سی بسکٹ ایڈ کر دیں چکن میں وہ خود ہی سمجھے گا کہ میں بسکٹس کھا رہا ہوں اس کی کریمیں پوری ہو جائے گا اور اس کو چکن کی عادت بھی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے نا ان کے لئے ڈائیٹ بنائی تھی بہت ہی ہائی پروٹین ڈائیٹ ہے کل بنائیں گے نا کل دوبارہ بناؤں گی تو آپ کو پھر اس کی ریسپی دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے بہت ہائی پروٹین ڈائیٹ ہے کھا لیا دیکھا شارلے نے اپنا سارا کھانا کھا لیا شارلے کپ چکن کی عادت ایک دن میں ڈل گئی ہے اور مجھے فیور ہو رہا ہے بہت خراب ہو رہی ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم میں بھی موٹھے ہیں اور شارلے نہ اٹھتے ہی یہ کمبل کو دوبانے لگ گئے کہہ رہا ہے مجھے بھوٹ لگی ہے اور مجھے جلدی سے کھانا دیتا اور یہ موٹی نور بھی آ چکی ہے یہ موٹی نور یہ ایٹر سے جلی ہے تھوڑی سی اور یہ دیکھیں دوبانے میں مظلوف ہے اٹھتے جائیں نا تو بچوں کی طرح پیاری پر یہ حرکت ہے دیکھیں تو بڑی خوشی ملتی ہے تو ابھی میں بچوں کے لئے کھانا بنانے لگی تھی تو سوچا کہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں ویسے تو ہوم میٹ ڈائیٹ کی بہت ساری ریسپیز ڈالی ہوئی ہیں میں نے اپنے چینل پر لیکن بس بہت سارے کوئیسٹنز ریلیٹڈ ہوتے ہیں ڈائیٹ سے ریلیٹڈ تو ابھی بنا رہی تھی تو سوچا ریکارڈ کر لیتی ہوں میں نے یہاں پہ ڈیٹھ کلو میں نے بونلیس چکن لیا ہے اس میں میں نے ہنڈرڈ گرامز جتنے رائس جو ہے نا وہ بوائل کر کے ڈال دیئے ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی قصر ہے رائس میں کیونکہ بھی گوئے نہیں ہوئے تھے ڈائریکٹ بوائل کیا تھا تو میں نے دوبارہ سے چکن کے ساتھ ڈال دیئے اور ون ففٹی گرام میں نے اس میں ڈال دیا ہے گاجروں کا تو اس طرح سے میں ڈائیٹ بناتی ہوں پروٹین کا کانٹنٹ میں نے کافی زیادہ رکھا ہے اور اس میں میں نے تین گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں آپ چار کر لیجئے گا کیونکہ بعد میں جب اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو میرے پاس پہلے سے یخنی پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ ایڈ کر دی تھی لیکن آپ اسی پوائنٹ پہ نا چار گلاس ڈال سکتے ہیں ڈیٹھ کلو چکن کے حساب سے بس اس کو میں اچھے سے تین چیزوں کو بوائل کروں گی اور بوائل کر کے نا تو اب میں ان سب کو بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی یہ سب چیزیں آپ چاہیں تو کیرٹس جو ہے نا گریٹ کر کے رو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میری کیرٹس جو ہے وہ گریٹ کر کے نہیں اتنا شوق سے کھاتی ہیں اس طرح سے وہ زیادہ لائک کرتی ہیں تو میں ان کو پھر بلینڈ کر کے نا کوک کر کے بلینڈ کر کے دے دیتی ہوں اور اس طرح کی تھک سی کنسسٹینسی بن جاتی ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ فریج میں کتنی دیر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہم نارمل اپنا کھانا فریج میں جتنے دن رکھ سکتے ہیں ویسے یہ ہے گرمی ہوگی تو آپ کوشش کریں فریش ہی بنائیں ابھی ونٹرز ہیں تو ابھی آپ بنا کے دو تین دن فریج میں رہ سکتا ہے یہ لیکن کیٹس جو ہے نا کیوچلی کیٹس جو ہیں وہ فریش زیادہ شوق سے کھاتی ہیں تو بس بہت تھک لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے دسو پیٹ کی ہے اور اس کی زبردہ سی کنسسٹینسی بن گئی ہے اور یہ اب میں کیٹس کو کھلا دوں گی اور یہی واری ڈائٹ میں نے شارلے کو بھی دی تھی یہ دیکھیں جی شارلے صاحب جو ہیں وہ اتنا فرینک ہو گئی ہیں اب ابھی صبح کا کھانا کھا لی ہے اور ابھی دوپیر کو پکوڑے بنا رہے ہیں اب دوپیر کو بھی آگے کہہ رہے ہیں مجھے کھانا لیے تو یہ برونی وڈم بھی بیٹھی ہیں ساتھ اور یہ آگے ہے چھا 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 دیکھیں کتنا روتے ہوئی آئی ہے غصہ کرتا ہے ساشا وغیرہ پہ نا ایسے وہ کرتا ہے نہیں پیار کرتا ہے ایسے اتنا غصہ نہیں کرتا شارلے اس گھر میں بھی سویا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ ایڈجیس ہو گیا ہے مونے رہے ہیں اس کو پسند کرتا ہے اس اس کے ساتھ کچھ ایڈجیس ہو گیا ہے اسے کو د Megan elle اس کے ساتھ بچہ ایڈجیس ہو گیا ہے phone snap فزیلمجھے یہ کھ جب واست This مجھے چھول چکوڑ سالنے پانی اور ہم بنا رہے ہیں ان کے مو میں پانی آ رہا ہے میں جب واست مجھے سالنے پانی اڈال دو روٹی کے بغیر ہی کھائیں گے کیونکہ اگر میں روٹی سے من ہے تو میں بھی نکھا رہا ہے نور کا دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ پانی آ رہا ہے میں جان کی طبیعہ یہ موٹی نور کا نم اتنا ہم پانی آ رہا ہے نور نور کے پکوڑوں کی سمیل سے بھی کچھ بو سے پانی آ رہا ہے یہ میں میکو ہے میں میکو ہاں میرا میکو کھڑا کے مل رہا ہے ہے نا میکو میکو کھڑا کے مل رہا ہے اور یہ کون ہے یہ ہے ہمارا شیر خان یہ پیارا سا شیر خان ہے تو ابھی میں آگئی تھی ماما کے گھر اور آج کی ولوگ کو یہی برینٹ کرتے ہیں ملیں گے نیکس ولوگ میں اپنا بہت ادا خیال رکھئے گا اللہ حافظ